آدھاب دوستو میں ہوں وقاس عزیز اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج انتہائی اہم ویلاغ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور یہ ویلاغ واسا کے حوالے سے ہی ہے تیسری قسط ہے واسا سیریز کی ایم ڈی گفران احمد کی حرام خوریاں قسط تین لیکن اس میں آغاز میں میں چند چیزیں ریجسٹر کروں گا اور اس میں پہلی جو میری بات ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کا تختہ الٹنے کی تیاری کر لی گئی ہے میرے موم خاک اور اس میں ایم ڈی واسا پیش ہے اور وہ کیسے کی گئی ہے میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا مدہ کھولنے سے پہلے مریم نواز صاحبہ اللہ تعالی آپ کے لیے آسانی کرے آپ غریب عوام کے لیے اچھا سوچتی ہیں اور عوام کی جو امنگے ہیں ان کی ترجمان ہیں آپ ایک عوامی وزیرعالہ ہیں اسی لیے آج سے ایک ماہ قبل صبائی وزارت اطلاعات و نشریات ڈی جی پی آر میں ہونے والی کچھ بے ذابت کیوں کی طرف آپ کی نشاندہی کرائی تھی جس میں عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی میرا وہ ویلاگ پہنچا تھا اور ان کے نوٹس میں وہ ساری چیزیں ہیں اور پھر وہ سازش دم توڑ گئی تھی آج جو معاملہ ہے وہ سیدھا سیدھا عوام کو آپ کے خلاف بڑکانے کا ہے عوامی بغاوت کا ہے اور اس بغاوت پر اس سارے معاملے پر جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں جو پیش پیش ہیں جنہوں نے ساری منصوبہ بندی کی ہے وہ ایم ڈی واسا غفران احمد ہیں وہ کیسے کی ہے میں آپ کو یہاں سے ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں آپ میری ساری باتوں کو چیک کروائیے کروس چیک کروائیے اگر میں غلط ہوں میں جہاں آپ کہیں گے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں گا ہر سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا لیکن اگر میں درست ہوں تو پھر ایم ڈی گفران احمد ان کا رائٹ ہینڈ ڈریکٹر فنانس اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو نام میں لے رہا ہوں ان سب کو پابندے سلاسل ہونا چاہیے اور انہوں نے جس طرح لاہور کو اور لاہور کی عوام کو لوٹا ہے وہ سارا پیسہ قومی خزانے میں جمع ہونا چاہیے اور آپ کے خلاف جو سازش کی ہے اس کا انہیں کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں غفران احمد نے اس ساری سازش کو تیار کیسے کیا آغاز یہاں سے ہوتا ہے میرے اکب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گزشتہ دو ویلاغز کے بعد اور پھر نیشنل میڈیا پر اٹھنے والی باتوں کے بعد ایم ڈی غفران احمد ایک یہ جالی قسم کا اپنا ایک سوشل میڈیا پروموشن براؤشور چلانے پہ ایکٹیو ہوتے ہیں پندرہ سو پانچ ملین ریکارڈ ریونیو ریکاوری واسا لاہور نے تاریخ میں پہلی مرتبہ پندرہ سو پانچ ملین روپے کی ریونیو کلیکشن کر لی اٹھالیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا ایم ڈی واسا غفران احمد کی طرف سے تمام ریونیو کلیکشن پر شاباش ریونیو کلیکٹ کرنا اچھی بات ہے لیکن ریونیو کس چیز کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کن کن چیزوں کا ریونیو اب سب سے پہلے آ جاتے ہیں بل کی بات کرتے ہیں وہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے سب سے پہلے بل پانی کا بل جب پانی کا بل آتا ہے تو اس پہ میٹر نمبر لکھا ہوتا ہے اس پہ اس کی ریڈنگ لکھی ہوتی ہے جبکہ واسا میں جو پانی کا میٹر ہے وہ لگا ہی نہیں ہوا گھروں میں کہیں پہ بھی لاہور پورے میں اگر کہیں لگا ہوگا تو ایک دو پرسنٹ ہوگا پھر اس کے بعد چلیں جب میٹر لگ جاتا ہے تو پھر کون ریڈنگ دیتا ہے میٹر ریڈر میٹر ریڈر ہے ہی نہیں اب جب میٹر ریڈر نہیں ہے تو پھر آپ بل کیسے بیج رہے ہیں اپنے حساب سے انہوں نے کھاتے لگائے ہوئے ہیں اور ریڈ اپنی حساب سے بنائے ہوئے ہیں یہ پدرہ سو پانچ ملین کا ڈاکہ ہے جو غریب عوام پہ اس لیے ڈالا گیا ہے کہ عوام اشتیال میں آئے گی عوام جو ہے وہ پھر سیول نا فرمانی کی طرف جائے گی بغاوت ہوگی مریم نواز کے خلاف بغاوت ہوگی پی ٹی آئی کے بیانیے کو تقویت ملے گی پی ٹی آئی کے بیانیے کو جب تقویت ملے گی تو کون ناکام ہوگا مریم نواز ناکام ہوگی مریم نواز خدا نا خاستہ ناکام ہوگی تو کون ناکام ہوگا میاں نواز شریف ناکام ہوگے میاں شہباز شریف ناکام ہوگے یعنی نون لیگ کی حکومت کو عوامی طریقے سے ٹاپل کرنے کے لیے غفران احمد نے پوری تیاری کر لیا ہے اب اس میں جب اگلے سٹیپ میں پہنچا ہوں میں لوگوں سے ملا ہوں عوام میں جا کے غریب لوگ کہتے ہیں جی کہ نہ میٹر لگا ہوا ہے نہ ریٹنگ ہوتی ہے ہمیں ہزاروں روپے کے بل آ رہے ہیں تین ہزار سے لے کے پانچ ہزار تک کا بل آ رہے ہیں اب وہ کس چیز کا بل ہے بجلی کا بل سمجھ آئے کہ تین سے پانچ ہزار کا آ رہے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ بجلی چل رہی ہے بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے ریڈنگ ہو رہی ہے لوگ جو ہے وہ کولر چلا رہے ہیں یا ایسی چلا رہے ہیں ان کی یوزی جو رہی ہے فریج چل رہی ہے استری چل رہی ہے گھروں میں پنکے چل رہے ہیں گیس چولا جل رہا ہے سمجھ آتی ہے لیکن یہاں پہ نہ کوئی میٹر ہے نہ کوئی ریڈنگ ہے اور جو میٹر ریڈرز ہیں میرے ذرائع کے مطابق وہ یونین بازی میں گسے ہوئے ہیں واسا کی وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ یونین کا جو چکر ہے یہ الگ طرح کی حرام خوری ہے اس میں ٹھیک ہے میں اس سطح تک سپورٹ کرتا ہوں یونین کو کہ جو جائز مطالبات ہوتے ہیں ورکز یونین جو ہوتی ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ تنخواہ لے رہے ہیں اس کو آپ اپنے فرائض منصبی سے کوتائی کریں وہ بات غلط ہے جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اب جب جو لوگ غریب عوام جو ریڈی بان ہیں جو دن کی چار سو پانچ سو کی دیاری لگاتے ہیں وہ جب ان کو اکتالیس سو روپے کے بتیس سو روپے کے بل جاتے ہیں وہ نہیں جمع کراتے تو ان کے گھنڈے گفران احمد کے گھنڈے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ دندناتے ہوئے ان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آریں کراتے ہیں ان کو پریشرائز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کو چلان ٹھوک دیتے ہیں بھئی کس چیز کی ایف آئی آر کس چیز کا چلان اب بات یہ ہے کہ یہاں تک کی بات ختم نہیں ہوتی مریم نواز صاحبہ گندہ پانی سیوریش کا گندہ پانی مکس ہو کے گھروں میں جا رہا ہے آپ جائیں نا ذرہ شالی مہ ٹاؤن والی سائیڈ پہ آپ جائیں ذرہ شادرہ والی سائیڈ پہ آپ جائیں ذرہ اندرون لاہور والی سائیڈ پہ آپ جائیں ذرہ گجو متے والی سائیڈ پہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا پھر دوس پار کیٹ سے اندر آپ چلے جائیں گلبرگ یا مہینی ایریا ہے کہ گندہ پانی پینے کے پانی میں مکس ہو کے آ رہا ہے اور ان ایریاز میں ہپا ٹائٹس کے کتنے مریض ہیں ان ایریاز میں میدے کے کتنے مریض ہیں ان ایریاز میں آنٹوں کا کینسر کتنا پھیل چکا ہے اور اس سب کے برائے راز ذمہ دار ایم ڈی واسا ہیں اور ان کا سیوریج کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے اور یہاں پہ انہوں نے کام یہ ڈالا ہوئے کہ ایک چھوٹی سی جو دکان ہے جس میں مطلب دن میں ایک یا دو بطلیں پانی کی استعمال ہوتی ہوں گی یا دو چار لوٹے استعمال ہو جاتے ہوں گے وہاں پہ بل جو ہے جناب اکتالیس سو فکس کیا ہوا ہے کس بنیاد پہ فکس کیا ہوا ہے کوئی ایک ریڈنگ ہمیں بتا دیں گوفران صاحب جس پہ ہم یہ مان لیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اب یہاں پہ ہی بات ہی ختم نہیں ہوتی اور بھی بڑی بدربانٹ ہے گھروں اور کوارٹروں میں یہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے بنیادی طور پہ آج تو آپ نے آپ کے اوپر پریشر آیا عوامی صافتی پریشر آیا آپ یہ بتانے پہ مجبور ہوگے کہ اتنے عرب آپ نے کما لیے ہیں تو یہ جو آپ حرام کی کمائی ہے آپ کی جو لوگوں کے غریب عوام کے جو آپ پیسے اور جو ان کی روزمرہ کی زندگی کو آپ نچوڑ رہے ہیں جھنکوں کی طرح یہ بتائیں کہ یہ کہاں جاتی ہے جب میں نے اس کی تحقیق کی تو میرے ذرائے نے بتایا کہ یہ گھروں کی رینوویشن پہ کوارٹروں کی رینوویشن پہ تقسیم ہو رہی ہے کھیلوں میں لگ رہی ہے عیاشیوں میں عللوں تللوں میں سور کی طرح گردن موٹی ہو رہی ہے گفران احمد اور اس کے ساتھ کے لوگوں کی کیوں پتہ ہے چلا جی کہ کاشف صاحب جو ہیں کاشف رسول صاحب انہوں نے ایم ڈی کے گھر پر پانچ کروڑ لگا دی ہے اچھا پھر تین سے پانچ کروڑ کا یہ جو مبینہ طور پر معاملہ سامنے آیا ہے کس پہ لگا ہے رینوویشن پہ اور ہر سال لگ رہا ہے اب جب میں نے دیکھا میں نے کہا ایم ڈی کا گھر رینوویٹ ہو رہا ہے تو جو نچلے ملازمین ہیں نچلے کیڈر کے ان کے کوارٹر بھی ہو رہے ہوں گے دور دور تک پتہ نہیں خستہ حالی بول رہی ہے ہر طرف اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایم ڈی صاحب کے ان کے مدسر صاحب کے کاشف صاحب کے گھروں پہ پیسے لگ رہے ہیں تو رو رہے ہیں جب میں نے ان کے ایف بی آر کے کھاتے ٹیکس سٹیٹمنٹس جب میں نے ان کی چیک کروائیں تو ایف بی آر سے میرے ذرائع نے بتایا کہ جناب یہ تو ٹیکس نادہ ہندہ ہے پھر بات یہاں تک ہی نہیں رکتی پتہ چلا جی کہ لیسکو کے بجلی کے بلو میں بھی ڈی فالٹر ہے واسا بہت ساری جگہوں پہ اب میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں کہ یہ کس کی نائلی ہے مریم نواز صاحبہ یہ غفران احمد کی نائلی ہے آپ نے کیسا کرپٹ اور بدبودار کریکٹر لا کے لاہور کے شہریوں کے سر پہ بٹھا دی ہے پینے کا صاف پانی دینے کی بجائے زندگی کی سہولیات دینے کی بجائے آپ نے ایک جونک جو ہے وہ ایک یزید لا کے بٹھا دی ہے لاہور کو کربلا بنا دی ہے مریم نواز صاحبہ آپ نے اور یہ پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے ایم ڈی غفران صاحب کے تمام ٹینئور کو چیک کریں کہ پیسہ آ کہاں سے رہے میرے اگر اطلاعات غلط ہیں تو پھر اس کے بعد بتایا جائے اور پھر صرف یہ نہیں جب یہ پیسہ آ رہا ہے تو خود ایگزیکٹیف الاؤنس انجوائے کر رہے ہیں نہ یہ غریب ملازمین کے کیا اس کو کہتے ہیں گھروں کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں نہ انہیں کوئی الاؤنسز دے رہے ہیں نہ انہیں کوئی فیسلٹی دے رہے ہیں اپنا آپ انجوائے کر رہے ہیں جو ملازمین پرمنٹ نہیں ہیں کم از کم بیس سال سے ڈاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج انہیں ایس ڈی او ہونا چاہیے تھا آج انہیں مطلب اپنے کیریئر میں آگے بڑھنا چاہیے تھا ان کی چھے چھے ماہ سے تنخواہیں بھی نہیں ہیں وہ الگ پیٹ رہے ہیں الگ رو رہے ہیں اور آپ جو ہے اپنے عوضے انجوائے کر رہے ہیں آپ کے کمرے میں چار چار اسی چل رہے ہیں اور کالر لگا رہے ہیں آپ کو بہترین قسم کی آپ اپنی حرام خوری کو اور بغیرتی کو انجوائے کر رہے ہیں کیا پورے لاہور کو لوٹنے والے اس ایم ڈی کا اور آپ کے خلاف اتنی بڑی عوامی سازش تیار کرنے والے ایم ڈی کا کوئی اعتصاب نہیں ہوگا مریم نواز صاحبہ مجھے اب ذراعہ نے یہ پتا ہے جی کہ میٹر بھی لگیں گے جی کب لگیں گے کوئی پتا نہیں جی کب سے لگ رہے ہیں کافی عرصے سے سن رہے ہیں میٹر لگانے کا ٹھیکہ کس کو دیا گیا ہے جی یہ آپ اچھا بتا دیا گیا مجھے اب یہ جو میٹر لگنے کا ٹھیکہ ہے اور یہ چیزیں میں اگلے ویلاغ میں بتاؤں گا کاشف رسول اور مدسر اور ان سب کی حرام خوری میں اگلے ویلاغ میں آپ کو بتاؤں گا اور اب میں آپ کو یہ سٹیٹ فارورڈ سیدھا سیدھا یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے مریم نواز صاحبہ اس شخص کو نہ روکا اور اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے ڈی ایف اتر محمود اس کو جس کو اس کو نہ روکا اور یہ چیک نہ کروایا کہ غفران احمد جو اپنی پوری ٹیم بنائی ہے یہ کہاں سے آئی ہے ان کی ڈگریاں ٹھیک ہیں یہ جالی ہیں اور اب تک یہ آمدن سے زائد اساسے کیسے بنا چکے ہیں تو یقین جانی ہے میرے موہ میں خاک مریم نواز صاحبہ آپ کے خلاف سیول نافرمانی کا اور حکومت عوام کو اشتیال دلانے کا منصوبہ واسا کے ان لوگوں کے ذریعے تیار کیا جا چکا ہے پی ٹی آئی کا بیانیاں ہموار کیا جا چکا ہے کل کو مت بتائیے گا کہ آپ کو خبر نہ ہوئی وقاس عزیز نے بطور صحافی اپنی ذمہ داری پوری کی ہے آپ سے گزارش ہے کہ واسا کے غریب ملازمین کا احساسال ہونے سے روکا جائے واسا کے جو لوگ پچھلے پدرہ بیس سال سے سرویس کر رہے ہیں ان کو پرمنٹ کیا جائے ان کی ترخائیں دی جائیں ان کے اللونسیز انہیں دیے جائیں اور ان سب لوگوں کو جیل کے پیچھے پھینکا جائے ان کی تحقیقات کی جائیں ان کو مین جو آپ کا بولی وارڈ ہے نیر کا اس کے اوپر ان کو الٹا لٹکا کے غفران احمد اور اس کی پوری ٹیم کو دھرے لگائے جائیں اور ان کی خال میں بھوسہ بھر کے ان سے عوام کا لوٹا ہوا پیسہ باہر نکال کے سرکاری خزانے میں جمع کروائے جائے عوام کو پینے کا صاف پانی دیا جائے انصاف کیا جائے تاکہ لاہور ویسا لاہور بن سکے جسے تاریخ یاد کرے اور مریم نواز ایک ایسی سی ایم بن سکے جو تاریخ میں یاد رہ سکے اب نہ خیال رکھئے گا اس ویڈیو لنک کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا خدا حافظ